بہت شکریہ میں بے افتخار شیرازی صاحب سے دبخواست کروں گا کہ وہاں کی اپنے خیالات کا ازار کریں اس سیمینار میں آنے سے پہلے میں ہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی جو پچولٹی پاکستان کے راستے میں آئی ہے اور اس سے جو بیرونی خطرات ہیں صرف اس پر بات ہونی چاہیے اور یقینی طور پر خطرات ہیں بھی اتنے بڑے کہ ان کے اوپر بات کرنی بھی چاہیے اور اس کے لئے جو پیش بندی ضروری ہے وہ گوادر سے لے کے بلوشتان کا عام شہری اور پھر اس ریاست کے اہم جو سٹیک ہولڈرز سب کو مل کے کرنی ہوگی لیکن یہاں آکے جو باتیں سنی ہیں خود سان آف دس آئل جو کہہ رہے ہیں تو لگتا یہ کہ اندرونی خطرات لگتا ہے کہ بیرونی خطرات سے کئی بڑے ہیں اب تو یہی ہے کہ اگر سوئی سے گیس نکلتی ہے اور سوئی کے لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی تو بڑی ویلیٹ ہے ان کی یہ بات کہ ہاں کیوں وہ فوائد ہم تک کیوں فہنچے اگر سیندک سے سوندہ نکلتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس کے سمرات نہیں ملتے تو یقینی طور پہ وہ حق بجانے میں گلہ کرنے میں کہ یہ ترقی کا پہیا ان کی طرف کیوں نہیں چلا اور جی طرح کہ آج گوادر میں ایک پورٹ بن چکی ہے اور وہ پورٹ بہت بڑا ایک میریکل کرنے جاری ہے پاکستان کی ایکانومی میں تو یقینی طور پہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اس ترقی کے عمل میں وہ بھی شریک ہوں اور انہیں ہونا بھی چاہے ان کا بنیادی حق ہے اور اگر یہ حق نہیں ملتا تو میرا خیال میں ان کے گلے بڑے بجاہ ہیں اور ان گلوں کو بڑے سیریس وی میں سننا چاہیے ریاست کو اور نہیں سنے گی تو یقینی طور پہ جس مسئیبت کے شکار ہم پچھلے کئی دہائیوں سے ہیں لگتا ہے کہ یہ مسائل اور یہ مسئیبتیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی اور اگر کوئی پھر ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ریاست کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں کسی نے بندوق اٹھائی کسی اور زبان میں ہم سے کیوں بات کر رہا ہے تو میرا خیال میں یہ وقت ہے ہمیں ایک بار پھر اسی کی دہائے میں ایک سر جنگ کے آخری مریلے میں ہم ایک سوپر پاور کا آلیکار بنیں لیکن بڑی افسوس کی بات کہ اس کام کے بدلے ہم نے لیا کچھ نہیں ہمیں ملا کچھ نہیں اگر ملا ہے تو اس ملک کو دہشت گردی ملی ہے کلیشن کوف کلچر ملا ہے فرقہ واریت ملی ہے اور لسانی کیا کچھ تاثبات سے بھری ہمیں مصیبتیں ملی ہیں اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں مل پایا اور اب بھی میں کہوں گا کہ اس وقت بھی ایک سر جنگ ہے اس بار بھی دو عالمی طاقتوں کے درمیان جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ جنگ اس بار ویپن سے تو نہیں لیکن معاشی میدان میں لڑی جا رہی ہے میرا خیال میں اور یہ جنگ ہے امریکہ اور چینہ کے درمیان ہاں اس بار پھر پاکستان میدان جنگ ہے ہم اس کے لئے میدان فرام کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور ہمارے وہ انسٹیوشنز کے جو اس کے اندر ایک بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں اس بار وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہاں فرق ضرور اتنا ہے کہ اس بار اقتدار فوج کے ہاتھ میں تھا اور اس بار اقتدار سیویلنز کے ہاتھ میں ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ سیویلنز رول جو ہے وہ آگے کانٹینیو بھی کرے گا اس کے لئے خطرات تو نظر آ رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ کانٹینیو کرے گا اور اس بار سیاستدانوں کو بھی موقع ملے گا کہ اتنی بڑی جو اپرچنیٹی آئی ہے اس سے کسی طرح کا کو فائدہ اٹھائے جائے دیکھیں ترقی کا جب عمل شروع ہوتا ہے تو ڈسٹرب کرتا ہے عارضی طور پر لوگوں کو ضرور ڈسٹرب کرتا ہے اور گوادر میں جو ایک ڈیموگرافک چینج کی بات ہو رہی ہے ہوگا ایسا لوگ آئیں گے جب وہاں پہ اکنامک ایکٹیوٹی ہوگی تو پوری دنیا کا رخ ہوگا صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آئیں وہاں آئیں گے اور بزنس کریں گے اس سائیکل کا حصہ بنیں گے لیکن ہمارے صاحب نے گلف کی مزال موجود ہے گلف کے اندر بھی ایک ڈیموگرافک تبدیلی ضرور ہے آج بھی دیکھا جائے وہ ایک خوشحال خطہ ہے وہاں پہ لوکلز کہیں ٹوئنٹی تھرٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ باہر کے لوگ ہیں لیکن اگر آپ لوکلز کو فیصلہ سازی میں اور ڈیسیجن میکنگ سے لے کے دیگر معاملات میں ایک میجر سٹیکولڈر بناتے ہیں تو پھر ڈیموگرافک چینج آپ کو کوئی خراب نہیں کرتی کوئی آپ کے لئے مسائل پیدا نہیں کرتی جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ووٹ تھاک نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں بھی بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو لوکلز کو انگیج کریں اور اس کے ساتھ مل کے کریں ایک بڑا زبریس موڈل میں پھر کہوں گا کہ آپ کے سامنے گلف کا ہے وہاں پہ لوکلز کو انگیج کیا جاتا ہے بہت سے جو بھی اپیچونٹی آتی ہے ساتھ نیسے دار ہوتے ہیں اور جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ عام لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ کسی طرح پرابلم نہیں کر رہی بلکہ رہا ہے ان کے لیے ایک ایک سورس آف ڈیولمنٹ بنی ہوئی ہے تو میرا خواہل میں اس ڈیموگرافک چینج سے گھبرانا نہیں چاہیے میرا خواہل میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن جو کنسرنز ہیں وہ ضرور ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے صحیح راستے کے اوپر ایک ایفرٹ بھی ہونے چاہیے میرا خواہل میں یہ جو ایک اے پی سی کی قرارداد پڑی ہے تیرہ رکعت مشتمل اور تیس رہنماؤں کے دستخط ہے میرا خواہل میں یہ ایک بڑی اچھی گائیڈ لائن ثابت ہو سکتی ہے حکومت کے لیے بھی اس کو لے کے اگر میرا خواہل میں چیزوں کو کیا جائے تو کوئی حرج نہیں میرا خواہل میں کہ وہاں پہ لوگوں کے کنسرنز بھی دور ہوں گے اور اس سیٹ پیک کے حوالے سے جو ملک کے اندر شروع میں تو لگ رہا تھا کہ اتنا زبردست قسم کے جسے گیم چینجر کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے حوالے سے کوئی نیگٹیو وائس میں سننے کو نہیں ملے گی اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا اگر میرا خواہل میں بہتر انداز میں ہومورک کیا جاتا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی نیگٹیو وائس میں سننے کو ملتی لیکن کیوں مل رہی ہے اسی لیے کہ شاید ہومورک میسنگ ہے اور ساتھ میں جو سٹیک ہولڈرز ان کو ہم نے آن بورڈ نہیں لیا ہوا تو کرنا ریاست کو یہی پڑے گا کہ ریاست تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے اور جو ہومورک میسنگ تھا اس کو دوبارہ سے کیا جائے اور لوگوں کو جو خدشات ہیں جو جین ون ہیں میرا خیال میں اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ اگر جین ون خدشات ہیں تو ان کو ایکسٹ کیا جائے اور ان کو ایڈریس کیا جائے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بلوچ آہ کمیونٹی کے لیے وہاں کے جو سانف دسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ میرا خیال میں آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا آپ نے ریاست کے خلاف کھڑے ہو کے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں یا ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ نے حقوق حاصل کرنے ہیں میرا خیال میں ریاست کے خلاف کھڑے ہو کے حقوق حاصل کرنا کوئی نردانشمندی نہیں ہے میرا خیال نے اس وقت بلوٹ جو قیادت ہے اس کو بھی تھوڑا سا پیشنز کا اظہار کرنا ہے جہاں محرومیاں ضرور ہیں بلوچستان میں بھی ہیں پاکستان کے دیگر خطوں میں بھی ہیں اگر آپ سندھ میں چلے جائیں انٹیر سندھ میں بھی آپ کو اس سے زیادہ محرومیاں نظر آئیں گی آپ کو سرائی کی بیلٹ میں بھی شاید اس طرح کی محرومیاں نظر آئیں گی لیکن میرا نہیں خیال کہ جو دانشمند سے قیادت ہوتی ہے وہ لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کے لیے کہتی ہے یہ اجاست کے خلاف کھڑے ہو کے اپنے حقوق حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے اگر امریکہ کا ساتھ آرٹیکل سو مشتمل ایک مختصر قسم کانسٹیوشن پچاس اجاستوں کو متحد رکھ سکتا ہے اور ان پچاس اجاستوں میں جس میں مختلف نسل کے لوگ ہیں مختلف رنگ کے لوگ ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اگر وہ اس اتنے بڑے ملک کو ایک سپر پاہ بنا سکتا ہے تو میرا خیال میں پاکستان کے چار صوبے ایک اتنے بڑے کانسٹیوشن کے امریکہ تلے اکٹھے رہ بھی سکتے ہیں اور ترقی کر بھی سکتے ہیں اور میرا بلوچ رہنموں سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ رادر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس منصوبے خلاف بیرونی ساتھ سے بھی ضرور ہوں گی اور مختلف شکلوں میں ہوں گی رادر کہ ہم ملک کے اندر ایک کمزور ریاستیں بنانے کے لیے آلہ کار بنے میرا خالقے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور یقینی طور پر جو آپ کے لیجٹی میٹ ٹرائٹس ہیں میڈیا سے لے کے سیول سوسائٹی ہو پاکستان کا جمہبی وطن شاہدان ہے سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور آپ کا ساتھ دیں گے اسے کے ساتھ اجازت بہت شکریہ آپ کو شکریہ افتخار صاحب میں اب دعوت خطاب پروفیسر کنڈی صاحب کو دوں گا پروفیسر کنڈی صاحب آپ تشریف لائے پریز بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنڈ آف یو ان فیکٹ میں ٹوٹلی انپریپیرڈ تھا اور ابھی تو بیر چلا گیا تھا میں نے سیونٹی نائن میں ٹیچنگ شروع کی میں گوادر میں ایٹی میں گیا تھا کمیشنر تھے اس وقت اصد دے رہے کے میں جو آج جو کچھ ہوں ای ریٹائیڈ لاسٹ ہے وی سی رہا ایڈی رہا ابلوجستان انورسٹی کی وجہ سے ہوں دو کتابیں میں نے لکھی ایک ایف سی نے مجھ سے لکھوائی ان کو پسند بھی نہیں آئی باٹ میں نے کہا سر ہوگا تو ایسے ضمیرڈار آئی جی تھا آؤٹ آف آل ڈسکشنز بلوچستان جہاں میں گیا ایک کورنر دیکھا ہر کورنر میں نے دیکھا ڈپرائیو رہا ہے اور چھوٹی سی ڈسکشن جب آپ یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بلوچستان کا مائنڈ سیٹ اور ان کی ڈپریویشنز جو ریلیٹیو بھی ہیں جو اوریجنل بھی ہیں ایک ہوتی ہے ڈپریویشن سیکالوجی میں ایک ہوتی ہے سینس آف ڈپریویشن ایک دیرہ بکتی کا جو عام شخص ہوتا ہے نا جو پڑھا لکھا نہیں ہے کولو کی بیل کی طرح کام کر رہا ہے اس کا سینس آف ڈپریویشن اور ایک میرے ساتھ جو ایم اے پولیٹیکل سینس کا سٹورنٹ ہوتا تھا بیروزگار ہوتا تھا اس کا سینس آف ڈپریویشن ڈیفرنٹ ہوتا تھا ہائیر ہوتا تھا بلوچستان میں بلوچستان میں اس وقت جو سینس آف ڈپریویشن ہے ایلینیشن ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہوا ہے کہ ایلینیٹڈ سوسائیٹی بڑھ رہی ہے میں نے خود دیکھا کسور بھی پیدل چلنے والے کا اور انہوں نے بس بھی جلا دی اس کو کہتے ہیں ایلینیٹڈ کلاس جو بڑی ہے اس لیے ہمیں انسٹیبلیٹی کو روکنے کے لیے اچھے انسٹیٹیوشن چاہیے ویل فیر چاہیے اور دوسرے کے حق کا خیال لکھنا چاہیے تو سی پیک میں وہ جو بلوچ مائنڈ سیٹ ہے ان کا جو ریلیٹیو ڈپریویشن ہے اور ان کا جو محرومیاں ہیں وہ ہے مطلب ہے آج بایدہ اینڈ اف دی اگر میں سوچتا ہوں مطلب ہے علم ایک نالج ہے میں نے سیونٹی نائن ایٹی میں جب پڑھانا شروع کیا ای تھوٹ ایم لرنڈ مان باید آنڈ اف دی ایج آنڈ ای ای بلیگ ادوار میں بھی اور جمہوری ادوار میں بھی ہوا آپ دیکھ لیں جو ان کی کیبینٹ کو ڈیزال کیا ساری دنیا نے سکالرز نے کہا غلط کیا بھٹو صاحب کو اللہ بخش ہے بہت بڑا لیڈر تھا دو الفاظ پیار سے بول دیتا بات سیٹل تھی کیبینٹ کا ڈیزال ہونا تو کیا ملا اس کا تو اس میں یہ ہے کہ سی پیکٹ میں جو بات ہوئی وہ بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے ٹائم اور موڈنائزیشن ڈونٹ ویڈ فر اینیون کچھ چیز ایرنیورسیبل ہے ہسٹری میں تو وہ کچھ یہاں سے گیو اینٹیک والا حساب ہوگا بلوچ جو وہاں ہیں گوادر کے جیسے میں نے کہا میں نے ایٹی میں گوادر دیکھا سمال ٹاؤن بے ایک ایسسٹن کمیشنر سب ڈیویزن تھا آج وہ گوادر نہیں ہے اور اس کا ایک فیوچر ہے تو یہ کچھ الفاظ تھے بینگ آنپریپیرڈ لیکن یہ بات میں کہتا جاؤں کہ کوریڈار بننے چاہیے ڈیم بننے چاہیے میں پانچ تفاہ کھڑا ہو کے سلوٹ مارتا جنرل مشرف کو گریہ کالا باگ ڈیم بنا جاتا نقصان فید ہے اپنی جگہ لیکن ڈیم ہوتے ہیں کوریڈار ان سے ترقی آتی ہے لیکن اگر وہ جس کے لئے آج یہ نشست سجائی گئی وہ ٹھیک ہے وہ ٹائملی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مایکرو لیول کے لوگ ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا وہ سفر نہ ہو سو بھی دیز وجی خدا آپ لوگوں کو عزت دے یو کال میں ہے اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی تینکیو سرم تینکیو ویڈی مچ پروفیسر کونڈی صاحب اگر میں ہمارے جو نے ایک میمان مہترم آئیے رائمان صاحب بھی زرہ ان کی تو ویڈی مچ تینک فل ٹو ایم کہ وہ یہ پہلی بات تب ہے کہ اتنی بڑی جو نا علالت کے بعد صحتیاب ہو گیا ہے اللہ انہیں صحت دے آج تشریف لے کے آئے اور ٹائم پہ ہے سب سے زیادہ پہلے آئے اور ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ میں بھولنا چاہوں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا تو آپ کی تمام کی جو نا اجازت سے میں یومن رائٹ کمیشن کے جو نا سرکردار ارمان اور ہمارے موترم اور ہمارے گائیڈ ٹیوٹر آئیے رحمان صاحب آئیے بریز ایم کہنے کی دعوت دی میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلا حصہ تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے کہ گوادر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ماہیگیروں کو جو حقوق ہیں بستی کے رہنے والوں کے صدیوں سے رہنے والوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے کئی سال پہلے ہیومن رائٹ کمیشن نے اس موضوع پہ ایک بحث کا اتمام کیا تھا اور بحث سے پہلے دورہ کیا تھا سارے علاقے کا اور یہ معلوم کرنے کوشش کی تھی کہ مسائل کیا ہیں تو ہم نے دیکھا کہ زمین کے لوٹ مار رمشی بھی تھی مل کر کے کاغذ نہیں تھے کسی کے پاس ومان کی مل کر کاغذ تھے کسی کے پاس یہاں کے تھے کسی کے پاس وہاں کے تھے اور کسی کے جالی بنائے ہوئے تھے اور لوگوں کے زمین تقسیم کی جا رہی تھی کرونیاں بن رہی تھی سوسائٹیاں بن رہی تھی جب ہم نے پوچھا کہ یہ سولہ لاکھ کا جب شہر ہوگا گوادر اس میں یہ کہاں سے آئیں گے اتنے لوگ کیسے ہوگا کیسے گزر ہوگی اور گوادر کے لوگ کہاں جائیں گے تو اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ دیکھئے یہ گوادر گوادر والوں کا ہے یہ کوش گوادر کے لوگوں کا ہے آپ ان کے روزی پر لات مار رہے ہیں آپ نے آلیڈی جو بندرگاہ بنانے کے تجویر میں لائی ہے اس میں ان کے جو 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 زخیرے تھے مچھلیوں کے وہ آپ نے ختم کر دیئے تو ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حقوق جو لوگوں کے ہیں جو صدیوں سے ہزارہ سال سے ان جو اس کا مار رہ رہے ہیں وہ اس طرح ختم نہیں کیے جا سکتے اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ گوادر کا یہ حصہ ہے ہاتھ رہ لے جائیں مات رہ لے جائیں یہ نہایت بہہودہ بات ہے بھی وہ غرط بات ہے دنیا کا ایک قانون کے خلاف بات ہے کیونکہ اس کو آپ کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کا اساس ہے یہ ہمارا قومی ورثہ ہے یہ ہمارا چھوٹے چھوٹے مکان جو ہیں چھوٹے چھوٹے کشتیاں جو ہیں یہ دہنسین کا طریقہ جو ہے یہ ہماری شقافت کا حصہ اسے کیوں برباد کر سکتے ہیں ہم کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مہیگیروں کو حقوق کا تحفظ کیا جائے ان کو ماں سے نہ ہٹایا جائے ان کو سامیت دیواریں نہ بنائی جائیں ان کے ان کے جو کار کام جو چھوٹے موٹے کام ہیں جو روجی کا ذریعہ ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اس پر تو کوئی دورائے ہو نہیں سکتی کرنا چاہیے لیکن میری گفتو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سپک کے حوالے سے ہے اس میں میں کوئی ماہر یا فتصادیار نہیں ہوں کہ میں پتا ہوں کہ اس سے کیسا ہون برسنے لگے گا کیسے لوگ خوشحال ہو جائیں گے یہ میں مجھے نہیں معلوم اس کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں جو تقیری کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں میں صرف چار نقاط آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جنرل اصولی ایک فریمور کے حوالے سے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیپک ایک منصوبہ ہے ایک نامک منصوبہ ہے یہ ایڈیولوجکل مسئلہ نہیں ہے جب اس کو آپ ایڈیولوجکل مسئلہ بناتے ہیں جب بنانے کوشش کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے ان تمام جو چیزیں ہیں وہ خارج اس بحث قرار دے دی جائیں اور جیسا کسی نے کہا کہ جو اس کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے تنقد کرنے کی کوشش کرے تو اس کو غدار ابن غدار ابن غدار کہے کے فارق کر دیا جائیں دیکھیں یہ ایک منصوبہ ہے انسانی ذہن کا نتیجہ ہے اور انسانی ذہن میں ہمیشہ خطا کرنے کی امکانات ہوتے ہیں اور اگر پاکستانی ذہن کا منصوبہ ہو تو اس کے خطا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اس مسئلہ کو ڈی آئی ڈی رجائز کیا جائے اور ایک ایک نامک منصوبے کے طور پر اس کو بحث کی جائے چونکہ اس میں بہت سے بہت سے مقامات آتے ہیں اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کی پلیمنٹیشن کیا ہے اس کے ٹھیکی دار کے فرائز کیا ہیں اس میں لیور کون پروائیڈ کرے گا اس کے حقوق کون تنتحفظ کرے یہ سب باتیں ایسی ہیں جس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے سٹ بیک کا امکان ہو سکتا ہے تو اس بحث کو کھڑا رہنا چاہیے چاہیے گا بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے بارے ہم کچھ مت کو چونکہ یہ چائنہ کا منصوبہ ہے چائنہ سے ہماری بہت دوستی ہے سب لوگ بہت خوش ہیں اس بات پر کہ ان سے دوستی ہونی چاہیے اور بار بار یہاں مستقل کہہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کے ہم خلاف نہیں ہیں ترقی کبھی خلاف ہو سکتا ہے ترقی سے کیا مراد ہے کیا کس کسنگ پہ ترقی کس کی ترقی ہے چار آدمیوں کے ترقی ہے ایلیٹ کے ترقی ہے ٹولے کے ترقی ہے وردیوالے کے ترقی ہے یا عوام کے ترقی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا تو چائنہ کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے منصوبے میں کوئی ایسی بات ہو اگر اس میں کو سیٹ بیک ہو گیا تو ہماری دوست کی مفتان پہنچے گا میں خیال میں وہ بھی ویلکم کریں گے اس بات کو کہ منصوبے پر غور کیا جائے اس کو سب ہر چیز کو دیکھا جائے اور اس میں کوئی خامی نہ رکھی جائے تو میرے پہلی مدارش تو یہ ہے کہ اس کو نظریاتی مسائل سے الگ کر کے ایک اقتصادی منصوبے کے طور پر غور کیا جائے اور اس کو بحث کو دور واضح کھلے رکھے جائیں سب کو آزادی ہونے چاہیے دوسرا میں جو پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ منصوبہ سارے ملک کے لیے ہے نا اور اس کی جو کوسٹ ہے وہ سارا ملک پرداشت کرے گا بلدستان کوئی پرداشت کرنا پڑا ہے اس کا بھی حصہ ہوگا سندھ کا بھی ہوگا پنجاب کا بھی ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے فوائد بھی ایکوٹیبلی تقسیم ہونے چاہیے جو اگر بلدستان سے سارا گزر رہی ہے بلدستان میں